اسلام علیکم وی برز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہیں اور میں بھی خیریت سے ہوں اللہ تعالیٰ کے کرم ہے اللہ تعالیٰ کے شکر ہے تو آج کی اچھی بات یہ ہے کہ ہمیں چھوٹوں پر شفق کرنی چاہیے اور بڑوں کا دوبہ اترام کرنا چاہیے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے کہ آپ بڑوں کے اترام میں جب کوئی بزرگ دیکھتے تھے تو ان کے اترام میں استقبال میں کھڑے ہو جائے کرتے تھے تو ہمیں بھی اپنے بڑوں کا اترام کرنا چاہیے اور آقا علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے ان کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے تو چلتے ہیں اسی کے ساتھ ہی اپنی آج کی ویڈیو کی جانب تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے جیسا کہ یہ رکھ لی ہیں آج میں بنا رہی ہوں ویجیٹیبل ایملیٹ اور اس کے لیے میں چاہیے کہ دو مارو لے لی ہیں میں نے اور دیکھ سکتے ہیں اور ہمارے پاس جو ہیں دو انڈے اور انشاءاللہ جب میں بناؤں گی تو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کا بٹن پرس کا نام مات بھولیے گا تاکہ میری ہار لیٹس ویڈیو آت تک پہنچتی رہے تو چلتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں یہ کیسے بنتا ہے اور اس کے ساتھ ہمیں کس طرح اس میں مسائلہ اٹ کرنے اور میں آج آپ کو بتا ہوں گی یہ دیکھیں ویورز یہ باریک باریک پیاز کٹا جا رہا ہے ابھی انشاءاللہ ملیٹ کے لیے میں نے ایک عدد پیاز لے لیا تھا تو مجھے کسی سسٹر نے ٹیکس کیا تھا کہ آپ کی کوکنگ امیزنگ ہوتی ہے میں ان کے بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں اور انہوں نے مجھے سبسکرائب بھی کیا تو اللہ اللہ ان کو بھی کامیاب کریں اور آپ سب کی کومنٹس پڑھ کے خوشی ہوتی ہے تو مجھے ضرور کومنٹ کیا کریں اور بتایا کریں اور میرے ویڈیو کا لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں جی تو ویورز یہ دیکھیں ان کو پہلے میں نے چھلکا ان کے اوپر سے میں نے اتار لیا اور اب اس کو فنگر چپس کی طرح پہلے کاٹنا ہے ان کے سلائس کاٹ لینا ہے اور پھر انشاءاللہ ہم اس میں ڈالیں گے پھر میں آپ کو بتاؤنی ساتھ ساتھ دیکھیں ویورز ان کے میں نے سلائس کاٹ لیا ہے ابھی یہ دیکھیں ان کو باریک باریک کرنا ہے کٹنا ہے اس طرح سے آپ نے اس کو باریک باریک کر لینا ہے کیونکہ ہمیں یہ اوملیٹ بنانا ہے ویڈیبل اوملیٹ تو اس کے لئے ہمیں یہ باریک باریک چاہیے ہیں چیز بھی ڈال سکتے ہیں چیز ہوجاتے ہیں چیز یہ امیم ہو سکتا ہے آپ کو باز آئت ہوگی اس میں ہم چیز بھی ڈال سکتے ہیں ہم اس میں اپنے ٹیسٹ کی لئے تک لیا لیکن وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے چیزی ہو جاتا ہے تو اس فجر سے ہم اس میں چیز نہیں ڈالیں گے سمپل ہمارا ہمارا اوملیٹ بھی بنایں گے انشاءاللہ کسی دن آپ کو چیز بھی بنا کے دکھا دیں گے ہم نے اس کو باری باری کار لیا ہے تو اب ہم اس میں رکھیں گے چلے پہ اپنا پین پھر انشاءاللہ یہ دیکھی ویورز میں نے اس میں آئل ڈال لیا ہے اب یہ چلے آن کر لیا ہے تو اب اس میں ہم ڈالیں گے سب سے پہلے پیتو ویورز دیکھیں میں نے پیاس کو اس میں ڈال لیا ہے پین میں اور اب اس میں انشاءاللہ ہم ڈالیں گے ساتھ ساتھ ادھر میں نے اٹھ مارٹر اور ہری مرچیں بھی لے لی تھی اٹھ مارٹر لے لیا ہے اور اس کے لیے میں دو تین ہری مرچیں باریک باریک کار لینی ہے پیتو ویورز میں نے پاول میں دو ایک جو رکھوں سے میں نے ان کو نکال لیا تھا اور اب میں نے اس میں ڈال لیا ہے کٹی وی ہافٹی سپون میں نے کٹی ہلال میٹھ لے لیا ہے کٹی وی دوسرا جو ہے میں نے اس میں کٹا ہوا پسا ہوا دنیاں لے لیا ہے اور ہافٹی سپون نمک لے لیا ہے تیسٹیم دعوی آپ جتنا کھاتے ہیں میں ہر ویڈیو میں کہتے ہوں مسائلہ اپنے تیسٹیم کا بھی ڈال لیا ہے اور اب ہمارا یہ جو پیاز ہے یہ براؤن ہو چکا ہے میں نے اس میں ٹھماٹر اور ہری مچن ڈال لیا ہے دیکھیں جیدہ بھی بہت دیکھیں میں نے اس میں ڈال لیا تھے اب انشاءاللہ دیکھیں آپ دیکھیں گا یہ بہت اچھا بہت تیسٹی اوملیٹ تیار ہوئے ہمارا تو جب ریڈیو گا تو میں آپ کو انشاءاللہ دکھاؤں گی اور ضرور ٹرائی کیجئے گا میری ویڈیو بتاندہ ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پرس کرنا مت پھولیے گا تاکہ میری ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور یہ دیکھیں بلکل بھی الحمدللہ بہت خوبصورت لائک رہی ہے جیدو ویویرز دیکھیں الحمدللہ الحمدللہ ہمارا ویجتے بلکل ریڈیا یہ دیکھیں بلکل بھی ٹوٹا ہوا نہیں ہے بیلنس میں بہت پیارا بنا ہے ہمارا پاس یہ اور آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا ابھی میں آپ کو اس کو کٹ کے دکھاؤں گی کہ یہ ایک اس طرح کا بنا ہے بیچ اندر سے الحمدللہ یہ دیکھیں اس کو سلائس میں کٹ لیں یہ بہت مزے گا ہے ضرور اس کو ٹرائی کیجئے گا اور اگر آپ اس میں چیز ڈالنا چاہتے ہیں تو چیز بھی ڈالنے بہت ٹیسٹی ہوگا انشاءاللہ یہ دیکھیں ذرا اپنا خوبصورت قسم کا ہمارا یہ ویڈیبل آملیٹ تیار ہوا ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور میری ویڈیو کو پسند آئے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا مت بولیے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور مجھے دعاوں میں رکھیں گا یاد اپنا رکھیں گا خیال اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ